محمد نصیم خان شاکست آج کے ویلاگ میں میں لاز اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں جس کا مضمون ہے اقربہ پروری اور بددیانہ کی جناب خیدی اعظم محمد علی جناہ کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں فرق یہ آخری اپیسوڈ ہے کیونکہ مکمل اپیسوڈ کے لیے کافی وقت چاہیے جو آپ لوگوں کو درکار نہیں اس لیے آج کے ویلاگ میں اقربہ پروری کے ساتھ اس اپیسوڈ کو اختتام پذیر کریں گے آپ کائنڈلی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا سکیپ کیے بغیر اور نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بل کا ایکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور ناظرینی کرام یہ ویڈیو اور ویلاگ تو بناتے ہیں صرف اور صرف اس میں اپنا سوچ میں نے یہ رکھا ہے کہ میں اپنے ملک پاکستان کے عوام کو خوابی خرگوش سے بیدار کروں اپنی ادنا سی کوشش ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی تو آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے اقربہ پروری کے بارے میں اور بدونانی بدانوانی کے بارے میں کیا فرمایاتا 11 اگست 1947 کے تقریر میں جناب قائدی اعظم محمد علی جناہ نے فرمایا اقربہ پروری اور بدونانی کی برائی کو بیرہمی سے کچلنا ہوگا میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی قسم کی تقسیم بدنوانی یا اقربہ پروری اور کسی اثر رسوع کو جو مجھ پر بلواسط یا بلاواسطہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی برداشت نہیں کروں گا جہاں کہیں مجھے معلوم ہوا کہ یہ طریقہ کار رائنگ ہے خواہِ آلہ سطح پر ہو یا ادنہ سطح پر یقینی طور پر میں اس کو گوارہ نہیں کروں گا یہ اہلیت کے بنیاد پر حکومت چلانے کا اعلان تھا اور بظاہر اس قرآن حکم کے تابع بیتا ترجمہ یقین اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق داروں کے سپرد کرو عمالاً بھی آپ نے اپنا یہی طریقہ رکھا اور قطع نظر کسی فرق کے عقیدے اور زبان و نسل کے خائد آزم نے ہمیشہ ذمہ داریا ان کے سپرد کی جو اس کے اہل سے گورنر جنرل کی حیثیت سے انہوں نے دس افراد پر مشتمل جو پہلی وفا کی قابینا تشکیل دی اس میں لیاقت علی خان، آئی آئی چندر ریگر، غلام محمد سرور، سردار عبدالرب نشتر، زفراللہ خان، غزنفر علی خان، جوگندرنات، منڈل، فضل الرحمن، آج کا فضل الرحمن، لیزل نہیں وہ اور فضل الرحمن مرہوم تھے خواجہ شہاب الدین اور پیرزادہ عبدالسطار جیسے نیک نام اور اہل لیڈر شامل تھے قائد عظم نے یہ قابینا میرٹ اور صرف میرٹ پر تشکیل دی اور کسی کا غیر مسلم یا احمدی ہونا یا اس کا مختلف زبان بولنا یا علاقے سے ہونا کوئی روک نہ بنا اہلیت کے بنیاد پر ہی قائد عظم نے اس سے پہلے ایک احمدی چودری زفراللہ خان صاحب کو باونڈری کمیشن میں مسلم لیگ کا وکیل اور اقوائم متحدہ میں پاکستان کے تیلے وفت کا سربراہ مقرر فرما ہیا تھا آج کے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جی آج کا پاکستان آج اس کے برخلاف عام مشاہدے کے مطابق حکومتی ودیداروں کی تقرر میں سب سے اول عقیدہ اور پھر قرابتداری تعلقات سفارش اور مفاد درجہ بدرجہ اہمیت اور وزن رکھتے ہیں جبکہ اہلیت کا ہونا یا نہ ہونا اکثر غیر متعلق ہوتا ہے سیول اور فوجی آلہ عدوں پر تقرری اور ترقی میں بھی ملازمین کے عقیدے کو عملا اہلیت پر فقیت دی جاتی ہے ابھی کچھ عرصہ قبل عالم شہرت رکھنے والے ایک پاکستانی معیشت دان کو محض اس کے عقیدے کے سبب حکومتی ذمہ داری دیے جانے کا اعلام واپس لے لیا گیا ناظرین پاکستان کے عوام سے سر کا پانا دیوار پر سر مارنا اس سے بہتر ہوگا لیکن پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے ہر حال پہ ہر ستہ پہ کہ عوام یہ خواب خرگوش سے بیدار ہو جائے قائدی اعظم کا پاکستان ڈلی میں مسلم لیگ کے پلاننگ کمیٹی کے اجلاس منافع چھے نمبر انیس سو چوالی سے جناب نے فرمایا نمبر ایک ہمارا ہرگز مقصد نہیں کہ مالدار لوگ زیادہ مالدار ہو جائے اور دولت چند ہاتھوں میں اکٹی ہو جائے ہمارا مرتمہ نظریہ ہونا چاہیے کہ عوام کی میاری زندگی کے ترمیان فرق دور کریں ہمارا نصب العین اسلامی معیشت ہونا چاہیے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام نہ کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام اچھا جی اب آتے ہیں اب اگر ہم ریاست پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر لوگوں اور خاص طور پر عوام اور غربہ کی بے بود پر توجہ دینی چاہیے آج کے پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں ورلڈ بینک کے اندازے کے مطابق دوہزار بیس اکیس بائیس تیس میں پاکستان میں غربت کی شرع انتالیس اشاریت تین تھی اس کا مطلب تقریباً چالیس فیصد آبادی کا غربت کے لکیر پر یا اس سے نیچے ہونا ہے غربت بنیادی انسانی ضروریات خوراک لباس اور ریائش کا ہونا یا ناکافی ہونا ہے مختصراً غربت بھوک ہے اس کے بارے میں آحضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا غربت ہونا ایک غریب ہونا ایک علمیہ ہے خطرہ ہے کہ جولائی دو آزار بیس میں مہنگائی کی سالانہ شرع کا پچیس فیصد تک عوام تک پہنچ جانا جانا ملک میں غربا کی تعداد میں اور بھی اضافہ ہوگا مگر پی ڈی ایم کی اس حکومت میں تو غربت اضافہ نہیں بلکہ غربت نے تو چلانگ لگا دی اسمان کی طرف قرآن بر لی ملک خردوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے خرچ اندنی سے زیادہ ہے ادائیگیوں کا توازن بگڑا ہوا ہے ایک ذریعی ملک ہونے کہ باوجود گندم چینی خردنی تیل ایمپورٹٹ کرنا پڑتا ہے اور حکومت بھی ایمپورٹٹ کرنی پڑتی ہے جبکہ دوسری طرف ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو مسلسل ناجائز ذرائع سے اپنے ہاتھوں میں طولت کا ارتکاز کر رہے ہیں اور اس کی نمائش کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ناظرین ای کرام میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کم باتوں میں زیادہ سمجھاؤں لیکن کیا کروں پٹان ہوں اور وہ بھی کیپیٹل پٹان یعنی کہ مادر پیدر پٹان لیکن پھر بھی اپنی قومی زبان کو ترجیح دیتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ بلاک اردو کی تانگیں توڑتے ہوئے شیئر کر رہا ہوں امید ہے کہ میری بلاک آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور میری کوشش یہی شروع ہے کچھ واقعات کو دیکھ کر کہ میں اپنے عوام کی توجہ اس طرح دلاؤں اپنی کوشش کروں آگے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آج کے ویلاغ میں صرف اتنی سی باتیں تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہ کسی موضوع پر ویڈیو بنا کے شیئر کریں گے اتنی دیر تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور نئے آنے والے دوستوں سے اعتماد سے کہ کائنلی آپ ویڈیو پورا دیکھا کریں اور ساتھ میں لائک بھی ضرور دیا کریں کیونکہ دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور لائک کم لائک میں آپ لوگ گنجوسی کیوں کرتے ہوئے چلیئے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی آپ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاغ میں اتنی دیر تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اور اپنے اس چینل کا بھی